موسیقی کنز پیہاری شری حریداز آئیے آج آپ کو ایک کنوکی سی قطع سناتی ہوں جو کی اکشت اتتا سے جوڑی ہوئی ہے پراشین کال میں برچ کے لوگوں کا مکھے ویپسائیٹ ہو تھا وہ گوچارن ہی تھا اس لئے مکھے ویپسائیٹ سممندد کچھ ورجنائے بھی تھی اب اسے آپ ورجنائے کہیں گے یا ساماجیک نیم کہ بالک کا جب تک منڈن نہیں ہو جاتا تب تک اسے جنگل میں گائے چرانے کے لئے نہیں جانے دیا جاتا تھا پر پہلے ایسا ہی تھا کہ جب تک بالک کا منڈن نہیں ہو جاتا تھا تب تک اس کو باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا خیر بالک کرشن روج اپنے پریوار کے اور پاس پڑوس کے سبی جو پروش تھے یا چھوٹے بچے تھے ان کو تھوڑے بڑے بڑے لڑکوں کو گائے چرانے کے لئے جاتے دیکھتے تو ان کا بھی من کرتا تھا پر مئیہ یشودہ انہیں منع کر دیتی کہتی تھی کہ ابھی تو چھوٹا ہے تھوڑا بڑا ہو جا پھر جانے دوں گی ایک دن بلرام جی کو گائے چرانے جاتے دیکھ کر لالا اڑ گئے داؤ جاتے ہیں تو میں بھی گائے چرانے جاؤں گا یہ کیا بات ہوئی وہ بڑے اور میں چھوٹا مئیہ نے سمجھایا کہ داؤ کا تو منڈن ہو چکا ہے اس لئے وہ جا سکتے ہیں تمہارا منڈن ہو جائے گا تو تم بھی چلے جانا لالا کو چنتا ہوئی کہ اتنی سندر لٹے رکھوں یا گائے چرانے جاؤں یہ سوچ بچار کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ لٹے تو پھر سے ہو جائیں گی پر گائے چرانے کا اتنا آنن اب مجھ سے دور نہیں رہنا چاہیے بیترنت نند بابا سے بولے کل ہی میرا منڈن کرا دو مجھے گائے چرانے جانا ہے نند بابا ہس کے بولے ایسے کیسے کرا دے منڈن ہمارے لالا کے منڈن میں تو بہت بڑا آئیو جن کریں گے بہت لوگ آئیں گے اور تب لالا کے کیس جائیں گے لالا نے عدیتہ سے کہا آپ کو جو آئیو جن کرنا ہے کرو پر مجھے گائے چرانے جانا ہے آپ جلدی سے جلدی میرا منڈن کرواؤ منڈن تو کروانا ہی تھا اتنند بابا نے گرگا چارہ جی سے لالا کے منڈن کا شب مہورت نکلوانے کا اگرہا تھا نکٹ میں ہی اکشے تتیا کا دن شب تھا اس لئے اس دن منڈن کا آئیو جن تیہ ہوا آس پاس کی سبھی گاؤں میں نیوتیں باتے گئے ہرش اللہ سے کئی تیاریاں کی گئی آخر آئیو جن کا دن آ ہی گیا آس پاس کے گاؤں میں ہجاروں عتیتیوں کی اپستیتی میں بھوے آئیو جن ہوا منڈن ہوا اور منڈن ہوتے ہی لالا مئیہ سے بولے مئیہ مجھے کلیوہ یعنی کی ناشتہ کروا دو مجھے گائے چرانے جانا ہے مئیہ تھوڑی نراز ہوتے ہوئے بولی اتنے مہمان آئے ہیں گھر میں تمہیں دیکھنے اور تم ہو کی اتنی گرمی میں گائے چرانے جانا ہے تھوڑے دن رکو گرمی کم ہو جائے تو میں تمہیں دعوت کے ساتھ بھیج دوں گی اور لالا بھی اڑ گئے ایسا تھوڑے ہوتا ہے میں نے تو گائے چرانے کے لئے ہی منڈن کرایا تھا نہیں تو میں اتنی سندر لٹو کو کاٹنے دیتا کیا میں کچھ نہیں جانتا میں تو آج ہی جاؤں گا اور ابھی جاؤں گا گائے چرانے مئیہ نے نند بابا کو بولا کر کہا لالا مان نہیں رہا تھوڑی دور تک آپ اس کے ساتھ ہو آئیے اس کا من بھی بہل جائے گا کیونکہ اس گرمی میں تو میں اسے دعوت کے ساتھ کیا اکیلے بھیجوں گی نہیں نند بابا سب کو چھوڑ کر نکلے لالا بھی پوری تیاری کے ساتھ چھڑی بنسی کلےوے کی پوٹلی لے کر نکلے ایک بچیاں بھی لے لی اور ہرہر کرتے ہوئے گھیر کر اپنے من میں بہت کچھ ہو رہے تھے کہ آخر میں تو بڑا ہو ہی گیا بچپن میں سب بڑے ہونے کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن کب ہم بڑے ہوں گے اور آج ہم بڑے ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم بالک ہی رہتے تو کتنا اچھا تھا کھیر گرمی بھی وشاک ماں کی تھی اور بر میں تو ویسے ہی گرمی پرچنڈ ہوتی ہے تھوڑی ہی دیر میں بالک شری کرشن گرمی سے بیحال ہو گئے پر اپنی جدکی آگے ہار کیسے مانتے بابا کو کہتے کیسے کی تھک گیا ہوں اب گھر لے چلو چلتے رہے مئیہ ہوتی تو کچھ سمجھ کے لالا کو گھر لے آتی پر سنگ میں تو بابا تھے وہی بھی چلتے رہے تھوڑی ہی دور للتا جی اور کچھ انیس سکھیاں ملی دیکھتے ہی لالا کی حالت سمجھ گئی گرمی سے کرشن کا مکھ لال ہو رہا تھا اور سر پر بال بھی نہیں تھے اس لئے لالا پسینہ پسینہ ہو رہے تھے انہوں نے نند بابا سے کہا کہ آپ اسے ہمارے پاس چھوڑ جاؤ ہم اسے کچھ دیر بار نند آلے پہنچا دیں گے نند بابا کو روانہ کر وہ لالا کو نکٹھی اپنے کنجوں میں لے گئی انہوں نے بالک کرشن کو قدم کی شیطل چھایا میں بٹھایا اور اپنی انیس سکھی کو گھر سے چندن کھربوجے کے بیج مشری کا پکا بورا الائچی مشری آدی لانے کے لئے کہا سبھی سامکری لاکر ان سکھیوں نے پریم بھاوسی کرشن کے تن پر چندن کی گھوٹیاں لگائیں اور سر پر چندن کا لیپ کیا کچھ سکھیوں نے پاس میں سے ہی بورے اور کھربوجے کے بیج سے لڈو بنا دیے اور الائچی کو پیس کر مشری کے رسمیں ملا کر شیطل شربت تیار کر دیا اور بالک کرشن کو پریم پوربک اروگ آیا ساتھ ہی للتا جی بھی لالا کو پنکھا جلنے لگی یہ سب اروک کر لیوانے والی لیلہ سے لالا کو نیز آنے لگی تو للتا جی نے انہیں وہیں سونے کو کہا اور شیم انہیں پنکھا جلتی رہی کچھ دیر آرام کرنے کے بعد لالا اٹھے اور للتا جی انہیں نندالے چھوڑائیں آج بھی اکشت اتیا کے دن پربو کو للتا جی کے باہر سے بیج کے لڈو اور الائچی کا شیطل شربت آروگے جاتے ہیں آرام کیا تھا اور اسی دن سے انہیں گوپال کہا جاتا ہے ورش میں ایک یہی دن ایسا ہوتا ہے جب بیچ کے لڈو اکیلے شری جی کو اروگائے جاتے ہیں انہیں دنوں میں بیچ کے لڈو کے ساتھ چیرون جی کے لڈو بھی اروگائے جاتے ہیں تو یہ تھی لالا کے منڈن کی قطع کہ لالا کا منڈن کیسے ہوگا اور لالا کو گرمی میں گائے چرانے کے لئے جانے سے جو کشت ہو رہا تھا اس سے انہیں کس کس چیز کا بھوک لگایا گیا اور اس طرح سے ہمارے لالا کے منڈن کی یہ جو قطع تھی یہ آپ نے پہلی بار سنی ہوگی اکشت تتیا پر یہ ہے قطع ضرور ضرور سنی چاہیے اس سے آپ کو لالا کے جو منڈن ہے اس کی قطع کا بھان ہو گیا ہوگا اور جو ہمارے لالا ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ گرمی میں کتنے چھوٹے ہیں اور کتنے پیارے ہیں تو گرمی میں وہ نے باہر جانے کے لئے مہیا نے منع کیا تھا اور یہ بہانال بنایا تھا کہ جب آپ کا منڈن ہو جائے گا تو آپ باہر جانا پر لالا نے اپنا منڈن جو تھا اکشت تتیا کے دن ہی کروایا تھا تو یہ تھی بھگوان کرشن کے منڈن کی قطع کہ ان کا منڈن بھی اکشت تتیا کے دن ہی ہوا تھا آج ہی کے دن ماان پونڈہ کا جنم دیوست بھی ہے بھگوان پرشور آمدی کا بھی آج ہی کے دن جنم دیوست ہے اور ماں گنگا کا افترن بھی دھرتی پر آج ہی کے دن ہوا تھا تو اکشت تتیا جو ہے وہ بہت ہی مہتپونٹی سے ہے اکشت تتیا کے دن آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اکشے ہو جاتا ہے آپ چاہے اس میں بھکٹی کرے دان کرے پننے کرے بھگوان کا نام لے فل کچھ بھی کریں آپ اگر آپ اس میں جو بھی اچھے کرم کریں گے وہ ہمیشہ اکشے ہو جاتے ہیں اسی لئے اس کا نام ہے اکشت تتیا اور اگر آپ برے کرم بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اکشے ہو جائیں گے آج ہی کے دن ہر چیز جو ہے اکشے ہو جاتی ہے چاہیں آپ اس میں دان کریں پننے کریں فل کریں جو بھی آپ کریں اس میں آپ کا آپ کا جو فل ہے وہ اکشے ہو جائے گا اگر آپ آج کے دن ایک بھی تل کا چاول کا یا کسی بھی چیز کا آپ دان کرتے ہیں تو وہ اکشے پننے ہو جاتا ہے تو یہ تھی لالا کے منڈن کی کتھا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کنج بہاری شریحرداز رادے رادے